بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم حضورات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو اسلام علیکم آج ایک ناراض ناراض سوال ہے اس پر بات کریں گے لیکن کیا ضروری ہے کہ آگاز میں ہم ناراضگی کا اظہار سنے یک کریں پہلے ہم امدگی سی بات شروع کر لیتے ہیں امدگی سے بات کرنا سیکھیں کیسے سیکھیں یہ ویڈیو تھی اور میرے لیے مچلے را میرے لیے ہی تھی یہ نزوان مغل صاحب کہتے ہیں پھر انہوں نے کچھ اور خیال آیا تو انہوں نے مزید لکھا لڑکیوں کے ل میں کوئی خاص لڑکی ہو جس کو وہ چاہتے ہوں کہ وہ اسی طرح اچھی اچھی سویٹ سی باتیں کرے اوکے میسز علی شیخ کہتی ہے کہ میں خوب بولتی ہوں مگر سسرال میں تو ڈر ہی لگتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کونسی بات پکری جائے پیسے میسز شیخ میں آپ کی آدھی بات تو مان لیتا ہوں دل میں یا کہنے میں ڈر ہے پر جس خاتون کو بولنے کا لپکا یا چسکا ہو اللہ ماف کرے اس کو تو کوئی تو بھی چپنی کرا سکتی سسرال کیا سسرالیوں کا باپ بھی چپنی کرا سکتا یہ جو اکثر خواتین سسرال میں جا کے ان کی ناراضگی کا باعث بنتی ہیں وہ نہیں جان پاتی کہ کب رکنا ہے کب کہنا ہے what to say what not to say that's very important in fact اگر ہم یہ سیکھ لیں کہ کس موقع پہ کہاں بریک لگانی ہے like میں نے زندگی میں دیکھا کہ ان سارے جھگڑوں کی بنیاد دو باتیں ہوتی ہیں کبھی آپ نے غور کیا اگر آپ غور کریں سچی بات ہے دانہ بن جائے پہلی بات جب بھی لڑکی سسرال میں جانے کے بعد اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کی بات ان کی عظمت ان کی فضیلت کا ذکر کرے گی فساد ہو جائے گا سو آپ کے ماں باپ شہزادے تھے آپ کے ماں باپ فرشتے تھے آپ کے ماں باپ کوک آف کے سب سے خوبصورت جن تھے جو بھی ریالیٹی ہے یہ سسرال میں پہنچنے سے پہلے تھی اس کے بعد نہیں ہے اس کے بعد یہ اپنے گھر میں آپ اپنے گھر میں اب آپ کا یہ جو گھر ہے یہاں پرانی فضیلتوں کا ذکر انفیکٹ آپ کے لیے خوبی نہیں بننے کا خرابی بن جائے گا میرا بھائی ایسا تھا میری بہن ایسی تھی اس کا سسرال ایسا اس کے کپڑے ایسے ان کا لیندن ایسا ان کا پہناوا ایسا ان کی دعوتیں ایسی بغیرہ بغیرہ اب یہ سب چیزیں جب آپ کہو گے تو سننے والا وہ آپ کی ساس ہو نند ہو یا اس گھر کا کوئی بھی بندہ اس کو وہ پوزیٹیو نہیں لے گا وہ یہ لے گا کہ یہ اوپر سے آ رہی ہے ہم کو دبانے کیلئے تو میرے بچو جس بات میں آپ کی نیت نہیں ہے آپ اپنی مصومیت سے یا عادت سے مجبور ہو کر پرانی چیزوں کو دہرانا چاہتے ہیں تو مت دہرائیے نمبر ون یہ ہمیشہ فساد پیدا کرے گا نمبر دو جب بھی آپ اپنے نئے گھر میں سسرال میں کسی چیز کی کمپیرزن کریں گے ان کی کھانے کی ان کی ٹیبل کی ان کے مینرزم کی ان کے آنے جانے کی ہمارے ہاں تو یہ ہوتا تھا ابھی اپنے پورا کہا نہیں ہے تو یوں سمجھے پودہ اگنے سے پہلے اکھڑ جائے گا دیکھئے کچھ پودے برانی زمین کی ہوتے ہیں اور کچھ زری زمین کی ہوتے ہیں برانی والے زری میں نہیں لگتے زری ویرے برانی میں نہیں لگتے وہاں پانی کم ہوتا ہے یہاں پانی زیادہ ہوتا ہے نئے گھر میں آپ گئے ہو جمع جمع آپ کو چند ہفتے مہینے برس ہوئے ہیں آپ کو پیشنس کے ساتھ برسہ برس تک پیشنس کے ساتھ سننا ہے آپ کرنا ہے اس کو حضم کرنا ہے انہیل کرنا ہے ڈائیسٹ کرنا ہے اگر آپ دانا ہو دانا جیسے کہتے ہیں دیکھیں احمق کا ماتے پر سینگ نہیں ہوتے نہ اس کی دو تین ایکسٹر آنکھیں ہوتی ہیں احمق اپنی آتوں سے پہچانا جاتا ہے احمق لوگوں کی غلطیوں کتاہیوں کو دھورانے سے آپ احمق بنتے سپر احمق بن جاتے ہیں جن جن بچیوں کو خوبصورت پرائی میں آلہ پیسے میں آلہ خاندان آلہ جب آپ گھر میں آپ ٹک نہیں پاتے وہ مومنٹ کر دیتے ہیں آپ کو صرف ان دو باتوں کی وجہ سے باقی تیسری چوتھی بات تو بات کی بات ہے اپنی خدمت نہیں کی آپ مینورز میں اچھے نہیں تھے افلاں میں اچھے نہیں تھے آپ کو کچھ کرتا نہیں تھا یعنی اس بات پر بہت کم لڑکی ہیں اجڑتی ہیں کہ انہیں کچھ آتا نہیں تھا ہر لڑکی وہ چاہے موڈل ہو چاہے وہ ایکٹر ہو چاہے وہ اس کا ایک ایک جو اس نے لکمہ کھایا وہ سونے کے چمچ میں کھایا جب سر پر پڑتی ہے تو میرے رب نے ان لڑکیوں کے اندر اتنی خوبصورتی رکھی ہے اتنا سیکھنے کا جذبہ رکھا ہے انہیں کچھ بھی نہیں آتا ہوتا کبھی روٹی نہیں بنائی کبھی ناشتہ نہیں بنایا کبھی کھانا نہیں بنایا سب بنائیں گی سب بھی کریں گی سیکھ لیں گی یہ اپنے آپ آ جاتا ہے چونکہ یہ ان کے اندر اس کی جو بنیادی ability وہ موجود ہے یعنی بنیادی potential موجود ہے باقی ساری چیزیں تو زندگی میں ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہیں پر آپ نے اگر اپنے گھر کو بچانا ہے تو اپنے بچوں کو جس سمجھائیے کہ وہاں جا کے اپنی ماں کے نام پہ اور باپ کے نام پہ لڑنا نہیں ہے لڑکی کو پھر وہ تنگ کرنے کیلئے چونکہ آپ ان کو تنگ کرتے ہو آپ کو اپنی تنگی تو نظر نہیں آتی تو پھر وہ تنگ آ کے آپ کی ماں کو آپ کی بہن کو آپ کے اببہ کو برا والا کہتے ہیں آپ پھر چڑتے ہو کہ میری اببہ کی عزت نہیں کرتا میری امہ کی عزت نہیں کرتا عزت آپ نہیں کرنے دیتے آپ ان کو ایک ولن بنا کے پیش کر دیا حالانکہ آپ کے تو ہیرو تھے آپ کے ہیرو ہیں ابھی آپ کے میاں کے یا سسرال کے وہ ہیرو نہیں ہیں ان کے بنیں گے بھی نہیں ہاں اگر آپ ان کے لیے قابل قبول ہو گئے آپ ان کے لیے acceptable ہو گئے بسے بائی دے وے کیا نکاح آپ نے اس لیے کیا کہ اپنی ماں کی اور باپ کی فضیلت کو منوانے کے لیے وہاں جا رہے ہو یہ تو سیل کرنے نہیں جا رہے ہیں یہ بیچنا یہ پروڈکٹ نہیں ہے آپ کے لیے وہاں جو چیز بکنی ہے وہ آپ کا وجود ہے وہ آپ کے خوبیاں ہیں وہ آپ کے خوبصورتیاں ہیں اچھا جی اب ہم آتے ہیں اس نراض سوال کی طرف کہ جس کا میں نے شروع میں اظہار کیا یہ سائمہ کمل نے کیا ہے ہماری ایک عزیزہ ہوتی تھے ہم اسے سائمہ کنول کہتے ہوتے تھے اور وہ کہتی ہیں آپ نے ایک بات بڑی غلط کہی ہے مجھے اس پر سخت اطراز ہے کہ پڑھائی جاب کے لیے ہے ایک ڈاکٹر صاحب نے بھی ایسی فضول بات کی تھی یہ وہ کہہ رہی ہیں میں ان سے ملنے گئی علاج کے لیے انہوں نے کہا تم اتنی پڑی دکھی ہو جوب کیوں نہیں کرتی بھلا جوب کا پڑھائی سے کیا تعلق آپ بالکل غلط کہتے ہیں ٹھیک ہے جی مان لیتے ہیں بولپر میں ایسی کالل بولپر میں ہمارے کمیسٹری کے استاد تھے ان کا نام تھا فیاض اللہ ان کا ایک بیٹا تھا ہمارا کلاس اللہ تھا بعد میں بہت برس و بعد میری ملاقات ہوئی لاہور میں مال روڈ پہ تو وہ وابڈا میں کام کرتا تھا سخت دکھی رنگ اس کا کالا ہوا ہوا اور میوس اور ڈپریشن میں اس کے بس میں ہوتا تو کسی کو مار دیتا تو میں نے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا میں ابھی امریکہ سے پی ایش ڈی کر کے آیا ہوں سب میرین میں سب میرین کیا ہوتی ہے سمندر میں جو عبدوزیں ہوتی ہیں اور جب میں واپس آیا ہوں پی ایش ڈی کر کے تو وابڈا والوں نے مجھے سٹور کا منجر لگا دیا ہے سٹور کی پر لگا دیا ہے what the hell they are doing with me تو میں نے اسے کہا جب تم گئے تھے تو کیا وابڈا نے تم سے کوئی وعدہ کیا تھا کہ کراچی کو سمندر کو اٹھا کے لاہور میں لے آئیں گے یا تمہیں کوئی امکان لگتا ہے کہ لاہور کے آس پاس کوئی موجزہ ہونے والا ہے یا کوئی سمندر بن جائے گا اور پھر اس میں عبدوزیں چلیں گی سب میرین پھر تمہاری ضرورت پڑے گی ویسے لاہور کے آس پاس تو دریا بھی کوئی نہیں باقی بچا اچھا اس نے ایک دفعہ مجھے تھا گھورا تو پھر میں نے اسے کہا کس احمق نے تمہیں کہا تھا کہ سب میرین میں پی ایش ڈی کرو اس نے کہا میرا خود انتخاب تھا اب سوچئے جوب وہ کرتا تھا وابڈا میں کی اس نے ایم بیسی تھی کرنے گیا وہ سب میرین میں پی ایش ڈی تو اس کو جوب کہاں ملنی چاہیے امریکہ میں یا کسی سمندر کے کنارے حد ہوئی تو کراچے میں جوب کرنی چاہیے گوادر میں کرنی چاہیے وہ لاہور میں کیا لینے آیا یعنی ہر بندہ جو پڑتا ہے وہ اس لیے پڑتا ہے کہ اس نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے جو فارمیسی کا علم سیکھ رہا ہے اس نے کہا بعد میں جوتیں پالچ کرنے جو جو ایم بی بیس لڑکیاں کرتی ہیں اور پھر جوب نہیں کرتی پھر آپ ان کو کیوں گھرا والا کہتے ہیں کہ تم نے اتنی لڑکوں کا کریئر خراب کر دیا تم نے اتنی سیٹیں ضائع کر دی بھئی اس نے علم حاصل کیا شادی ہو گئی اس کی مارکٹ ویلیو ٹھیک ہو گئی پھر پرابلم کیا ہے آئی ٹی بندہ پڑھے اور جا کے بعد میں بس چلائے الیکٹرونکس کا انجینئر بنے اور بعد میں جا کے وہ فوڈ فیکٹری کسی میں جا کے بریڈ بنائے what the hell مطلب ہمیں کیا شوق ہے ہم ہر بات کی تردید کرتے ہیں پنجابی اسٹری میں اگر کوتر سو ڈپارٹمنٹ ہیں تو ہر ڈپارٹمنٹ اگر ایم اے ایڈیوکیشن کو لڑکی کر رہی ہے تو کیا اس نے اپنے گھر جا کے اپنی اممہ کو پڑھانا ہے وہ چھوٹے بچوں کو پڑھانا کر علم سیکھ رہی ہے تو وہ ہی کرے گی فیزیکس کر رہی ہے کیمسٹری کر رہی ہے میت کر رہی ہے تو یا تو وہ سائنٹسٹ بنے گی یا لیکچر بنے گی یہ جب کہتے ہیں آپ چکے یہ سارے علم میں نے آپ سے گزارش کی تھی اگر تو صرف علم زندگی کا سیکھنا ہے تو ہم دارس میں جائیے وہاں آپ کو قرآن پاک کا علم مل جائے گا پر وہاں بھی چکے ہم صرف ڈگری کے لیے جاتے ہیں سات سال کی تو نہ حدیث سیکھتے ہیں نہ فقھ سیکھتے ہیں نہ قرآن سیکھتے ہیں نتیجن سات سال کے بعد بھی نہ آپ عربی بول سکتے ہیں نہ عالم بن پاتے ہیں وہیں عام سے لوگوں سے تھوڑا سا مختلف ہوتے ہیں کہ آپ کو نام بزورڈ آتے ہیں آج کی دنیا میں جتنے کام ہیں ان کی تعلیم ہے آپ نے سائنستان بننا تو سائنس کی تعلیم ڈاکٹر بننا تو ڈاکٹری کی ڈینٹسٹ بننا تو ڈینٹسٹری آنکھوں کا بننا تو آنکھوں کی تو اس میں برا کیا ہے یہ دنیا یعنی اب تو دنیا میں صورت یہ ہے کہ دائیں ناک کا ڈاکٹر الگ ہے بائیں ناک کا ڈاکٹر الگ ہے سپیشلائزیشن کا دور ہے نا تو جتنی ڈگرییاں کی جاتی ہیں میرے بچے یہ اچار ڈالنے کے لیے نہیں کی جاتی یہ ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے کی جاتی میں لڑکیوں سے بالکل کلیریٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب تم آگے پڑھنے میں جاتے ہو ماسٹر کرتے ہو ایم فل کرتے ہو پیشڈی کرتے ہو تو یہ صرف وقت گزاری کے لیے مت کیا کرو کہ تمہارا ریٹ یا مارکٹ پوزیشن جب ویلیو بڑھ جائے گی یہ علم ہے تم نے چار سال نہیں چودہ سال لگائے ہیں تو اب اس کی ایگزیکیوشن کی باری ہے وہاں سے تمہیں رسک کمانا چاہیے وہاں سے تمہیں عزت کمانی چاہیے وہاں سے تمہیں شہرت کمانی چاہیے وہاں سے تمہیں تمہاری جو رب نے ایک بنایا وجود اس نے اس کے کوٹے میں دھیر سارا محبت دھیر ساری عزت دھیر سارا پیار اور دھیر ساری وقت رکھی ہے تو کسی کٹڑیاں میں بیٹھ کے یا کسی کمرے میں یا کسی کچن میں بند ہو کے تو یہ حاصل ہونے والا نہیں ہے اس کو آپ جاؤ گے ایکزیکیوٹ کرو گے اس پر گصہ کیا نہیں ماننا تو ٹھیک ہے پھر آپ بھی سب میرین میں پی ایش ڈی کرو اور آکے وابڈا کے سٹور میں گوتے لگاؤ وابڈا کے سٹور میں جو پرانے گندے مندر ٹوٹی ہوئے تاریں اور کھمبے اور وہ جو ٹرانس فارور پڑے ہوتے ہیں تو اگر اس کو سمندر سمجھتے ہو تو پر اس پی ایش ڈی کو اسی سمندر میں آپ گھر کرو گے اور تو کچھ نہیں کیا جا سکتا اخترباز کو دیجئے اجازت اسلام علیکم